ہمارے ہاں یوں کہلے کام چوری دفتروں میں آفیسز میں کام چوری کا ایک بہت بڑا سبب یہ اخبار اور ٹی وی کے پروگرام ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگلے دن سارے سیاستدان تو کالج میں بیٹھے ہوتے ہیں پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں اور تفسریں ان کے جاری ہیں اگرہ پیریڈ شروع ہو چکا ہے وہ بھائی سب بہی بیٹھے ہوئے اساتھیزہ وہ آپس کے اندر انہی کاموں میں لگے ہوئے سٹوڈنٹس وہ بھی انہی چیزوں میں لگے ہوئے دفتروں کے اندر تو ویسی کام کرنے کا موڑ نہیں ہوتا لوگ سرکاری دفتروں میں جاتے ہیں اور اس کو یہی سمجھ کے جاتے ہیں کہ یہ صرف نہ کرنے کے پیسے لینے جانا ہم نے یہاں پر وہ جاتے ہیں وہاں پر پہلے جا کے اخبار پڑھیں گے حالانکہ آفیس میں جو ان کے اجارے کا جوب کا ٹائم ہے اس وقت میں ان کا اخبار پڑھنا جائز نہیں ہے کہ یہ تو بھائی اس کے پیسے ملیں گے اور یہ پیسے اخبار پڑھنے کے نہیں دینے انہوں نے یہ پیسے کام کرنے کے دینے لیکن یہ ایک گھنٹہ اخبار پڑھیں گے ایک گھنٹے کے بعد پھر اس اخبار کو پر تمسرہ کریں گے پھر اس کے بعد جو ان کا ٹی ٹائم یا لنچ ٹائم ہوگا اس کے اندر اس پر تمسرہ کریں گے ظہر کے بعد ویسی تھک جائیں گے اب اگر کوئی کام کے لیے آئے گا تو بولیں گے یا اور صبح سے کام کر کر کے تھک گے اس صبح سے کیا کام کیا اخبار بڑھئی ہے اور کام کیا کیا اس پر تبصرہ کیا اور کیا کیا ہم کیا چائے پی ہے اس کے بعد دو بندے بھگتا ہیں پھر کیا کیا پھر ہم نے لنچ کیا اب تھک گئے تو ہمارے ملک کے اندر یعنی ستیہ ناس جو آفیسز کا سرکاری دفتروں کا خاص طور پہ ہے اور اب تو پرائیویڈ کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال ہوتی جا رہی ہے کہ جو کام کرنے والا بندہ ہے نہ کرنے والے اس کو پریشان کرتے کہ تو زیادہ نہ کر تیری وجہ سے ہم بھی بھز جائیں گے کیونکہ جب ہمارا باس دیکھے گا کہ بھئی یہ بھی بندہ اتنا ہی وقت کام کرتا زیادہ کرتا تم کیوں نہیں کرتے لہذا تم بھی تھوڑا کا یہ پریکٹیکل یہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ بیماری ہے کہ بھئی جین چیزوں کا جاننا ضروری نہیں ہے ان کے بیسے پڑھے ہوئے اخبار پڑھنے کے اندر لگے ہوئے جو ابھی تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر وقت ہی ہر خبر اویلیبل ہے تو اس میں لگے ہوئے تو لہذا ان چیزوں کے اندر نہ پڑھا جائیں یہ اپنے دماغ کو خام خواہ جانا کچھرا خانہ بنانے والا جانا وہ کام ہو جائیں